کچھ اور بچوں کا بھی صوفیا نے مجھے بتایا تھا شروع میں کچھ ایسے اور بچے بھی تھے بلکل سٹارٹ میں جب ہم لوگوں نے یہ شروع کیا جیسا کہ لاسٹ رمضان میں آپ جانتی ہم نے یہ شروع کیا تھا تو اس کے بعد جب عید آئی پہلی عید پچھلی چھوٹی عید جب تھی تو ہم لوگ اپنے آبائی گاؤں گئے ہوئے تھے جو کہ سرگوتا میں ہے تو وہاں پہ میری نند نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ میری میٹ تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے کینسس سے تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے یہ بڑا اچھا کام شروع کیا بڑا بھلائی کا کام شروع کیا ہے ایک اپنا گھر بنایا ہے ایسے بچوں کے لیے تو تم ان بچوں کو لے جاؤ میں نے کہا باجی میں لے جاتی ہوں لیکن آپ مجھے بتائیں وہ بچے کہاں پہ ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا قریب ہی گاؤں ہیں اگر تم حمد کرو تو ہم دونوں چلتے ہیں جانکے خود انہیں تم دیکھ بھی لو اور انہیں لے بھی آنا ان کے گھر والوں سے بھی بات کر لیتے ہیں ہم لوگ چلے گئے وہاں پہ ہم نے انفارم نہیں کیا تھا کیونکہ کسی کو قریب ہی کہاں تھا میں اور با جی بیٹھے درائیور کے ساتھ میں بھوک کو ہم نے ساتھ لیا ہم لوگ چلے گئے اب جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو ایک چھوٹا سا کچھا مکان تھا ایک کمرے کا مکان تھا مکان کیا اسے کہیں آپ ایک چھوٹا سا کچھا کمرہ تھا جہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ ڈیٹھ سال کا جس کے اوپر کپڑے نہیں تھے جس کی باڈی پہ اور وہ سمین کے اوپر بیٹھا ہوا تھا کچھی مٹی کے فرش پہ اور اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا پرانا ٹکڑا تھا جس کو وہ کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ زمین پہ لگی وی مٹی کو رگڑا تھا اور اس کو بھی کھانے کی کوشش کر رہا تھا یہ وہ پہلا سین تھا فرا جب میں انٹر ہوئی نا کمرے کے اندر تو یہ وہ پہلا منظر میں اپنے آنکھوں سے دیکھا مجھ سے رزیسٹ نہیں ہوا میں فوراں گئی میں جا کے اس پچے کو گودمے پکڑا اور جیسے میں نے اس پچے کو اٹھایا وہ بچہ بہار میں تپرا تھا اتنا گرم تھا وہ بچہ کے میں آج بھی وہ جو ہے نا ہیٹ اس کی فیل کر سکتی اور جب میں نے اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ لگایا تو وہ بچہ اس کی گردن لٹک گی فرا بھوک کی وجہ سے وہ بلکل میں نے ساتھ لگایا تو وہ لٹک گیا میرے ساتھ بلکل اس کی گردن ایک سائٹ پہ چلی گئے جب میں نے قریب سے دیکھا تو اس کے سر کے اوپر بڑے بڑے زخموں کے نشان تھے ایلرجی ہوئی بھی تھی اس سے کسی چیز سے اور بڑے بڑے سے پھوڑے اور دانے جن کے اندر خون تھا اور وہ اچیب طرح کی حالت اس بچے کی تھی اب میں نے محبوب سے کہا میں نے کہا ہم اس بچے کو لے کے جا رہے ہیں محبوب تھوڑا سا انہوں نے رزیس کیا کہتے ہیں صوفیہ ان بچوں اس بچے کی حالت ٹھیک نہیں ہے ہم سٹارٹ میں ہمارا کام ہے بھی نیا نیا شروع کیا ہے اللہ نہ کرے خدا نہ ہاستہ راستے میں اس بچے کو کچھ ہو جاتا ہے لہور تک نہیں ہم پاہن سکتے اس کی تو سہت ہی اجازت نہیں دیری کہ اس کو ہم کہیں لے کے چلیں تو بہت مشکل ہو جائے گی میں نے کہا میں اگر میں آج اس بچے کو یہاں چھوڑ جاؤں گی نا میں خود کو کبھی ماف نکل پاؤں گی میں اس گلت سے زندگی بھر نہیں نکل پاؤں گی کہ ایک بچہ شاید میں اسے بچا سکتی تھی بچانے والی زاد تو اللہ تعالیٰ کیے برا لیکن شاید میں وسیلہ بن سکتی تھی کہ وہ بچہ بچ جاتا اور میں اس کو اس حال میں دیکھ کے چھوڑ آئی ہوں میں یہ نہیں کر سکتی خیر میں ابو کو بھی سمجھ آگئی انہوں نے بھی پھر جب دیکھا کہ میں بہت اموشنل ہو رہی ہوں انہوں نے کہا چیک ہے ادھر سے ہم نے اس بچے کو گاڑی میں بچھایا ایک اس سے بڑا بھائی تھا جس نے صرف ایک کرتہ پہناوا تھا اور کچھ بھی نہیں پہناوا تھا وہ بھی ادھر ہی گلی میں کھیل رہا تھا بچارہ وہ اس کی عمر چار سال کے قریب تھی ان دونوں بھائیوں کو پھر ہم نے گاڑی میں بچھایا مین ویلر اس کے فادر آگئے اور اس کے برادری والے کٹھے ہو گئے ادھر ادھر سے سب جانتے تھے میری نن ساتھ تھی کیونکہ ان کی گھر میں ان کا بہت آنا جانا تھا ہمیشہ سے ان کی جو میٹ تھی وہ ہی تھے وہ لوگ تو وہ جانتے تھے ان کو باجی اکسر ان کو ہیلپ ہی کیا کرتی تھی تو انہوں نے ہر بہت سکون کا خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان بچوں کے برپاں کے بچے آپ انہیں لے جائیں کیونکہ خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو پرورش کر سکتا پھر ہر ان دونوں بچوں کو ہم اپنے ساتھ لاہور لے آئے گھر لے آئے آکے میری حمد نہیں ہوئی فرا کہ میں اس بچے کو سیدھا اپنا گھر پہ بھیجوں میں اس کو سیدھا اپنے گھر لے کیا یہاں پہ یہاں پہ میری بیٹی ہے ماں نور اس نے اسے گود میں سے لیا اور اس نے کہا کہ ماما اس کو میں سنبھال لوں گی آپ فکر نہیں کریں یہ میری زمدہ داری ہے ان دنوں میں سمی ویکیشنز بھی چاہ رہی تھی اسکول سے چھوٹی تھی اسے تو وہ ساری ساری رات اسے لے کے گود میں بیٹھی رہتی تھی اپنے چائلڈ سپیشلیسٹ ہے ہمارے بچوں کے ڈاکٹر اسلم ان کے پاس وہ لے کے گئی ڈرپس لگوائیں انٹی بائٹکس دی انہوں نے پورا اس کا ٹریٹمنٹ کیا ساتھ ساتھ اچھی ڈائٹ انہوں نے اس کے لئے ریکمینڈ کیا آپ یقین کرو کوئی ڈھائی ہفتے بعد وہ بچہ سمائل کرنا شروع ہو گیا بچہ جب بلکل ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر ہم اس کو لے کے ادھر گئے اور پھر ہم اس کو اپنا گھر میں لے کے گئے اور آج بھی جب بھی میں وہاں جاتی ہوں وہ میرے ساتھ واپس آ جاتا ہے آج بھی بلکہ آپ آئی ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ ادھر ہی ہے کیونکہ اس گھر کو وہ اپنا گھر سمج آنکھیں بھیگتی بھی ہیں پھر ہسی بھی آتی ہے مسکراہت بھی آتی ہے اس بچے کو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں ہمیں بہت بہت شرارتی بچہ ہے نام اس لیے نہیں لے رہے کہ یہ ویڈیوز یہیں پر موجود رہیں گی کہیں کل کو بچے وہ دیکھیں تو ان کے ذہن پر اثر نہ ہو اور بڑا اچھا سوفیا نے ایک سلسلہ یہ بھی رکھا ہے کہ سائیکیٹریس وہاں ہوتی ہے جن ٹراما سے وہ بچے اس وقت میں گزریں جب وہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے ان پر کیا گزرتی بگی